وزیر عبدالعلم خان اس وقت واپس جا رہے ہیں اور ان کی آج ہیرنگ ہوئی اور ان کے لیے ریمانڈ کے لیے بات کی گئی جبکہ ان کے وکیل عظر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تمام شواہد اور ثبوت اکٹھے کرنے کے باوجود ان کو تمام جو ٹھوز شواہد تھے وہ دیئے گئے لیکن ابھی تک ان کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے یہ صرف اور صرف سیاسی انتقامی کارروائی کہا جا سکتا ہے لیکن ابھی تک کی جو کارروائی کے مطابق یہی بات سام نے آئی ہے کہ مزید پروسیکیوشن جاری رہے گی اور اب اس وقت عبدالعلم خان سینر وزیر جو کہ مصطافی بھی ہو چکے اپنا استیفہ بھی دے چکے ان کو واپس لے جائے جا رہا ہے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں کہ آج پیشی تھی اور اس پیشی کے موقع پر عظر صدیق ایڈوکیٹ نے معزز عدالت کو اپنے دلائل دیئے لیکن اس کے باوجود جو ریمانڈ تھی اس کی استدا کی گئی اور ریمانڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے مزید پروسیکیوشن آگے بڑھانے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے عدالت نے عبدالعلم خان کا ابھی جو پندرہ فروری تک جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اور عبدالعلم خان اب پندرہ فروری تک جسمانی ریمانڈ پر رہیں گے تفصیلات کے لیے ایک دفعہ پھر محمد سکلین جعوید کی جانب چلتے ہیں محمد سکلین جعوید بتائیے گا کہ پندرہ فروری تک جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے جی نوید اس حساب عدالت کے جائج نجمال حسن کے روبرو سابق سبائی وزیر عبدالعلم خان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا تھا عدالت نے عبدالعلم خان کا آٹھ سوزہ جسمانی ریمانڈ منزود کر لیا ہے عدالت نے اس کو پندرہ فروری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے قبل ازیر نیپ روسکوٹر وارسلی جنجوہ کی طرف سے ان کے جسمانی ریمانڈ کی صدا کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ان کے اساساجات کے حوالے سے مکمل تفصیلات جو ہیں سامنے نہیں آ رہی ہیں اور نائی عبدالعلم خان اپنے جوابات سے نیپ کو مطمئن کر پائے ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک باونڈ نکلا ان کے والد اور والدہ کی طرف سے انہیں کروڑوں روپی کی رکوم ملی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنا اختیارات کا ناجائج استعمال کرتے ہوئے پاچ کی جو آوچنگ سوسائٹی میں بھی سرمایہ کاری کی اور اے اینڈے کمپنی میں بھی باری سرمایہ کاری کی تھی اس کے علاوہ انہوں نے یو اے ای اور برطانیہ میں بھی آف شور کمپنیاں قائم کی تھی اس حوالے سے نیپ کے روبرو عبدالعلم خان اپنے جوابات سے نیپ کو مطمئن نہیں کر پائے لہٰذا ان کا پندر روکہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے